یہ بھی ایک رسم عورتوں میں قائم ہے کہ جس سال انتقال ہو اس کے بعد جب پہلی مرتبہ یہ پندرویہ کی شب آتی ہے تو اس کو عرفہ کا دن کہتے ہیں اور اس میں عورتیں تازیت کرنے کے لئے جمع ہوتی ہیں اگر تازیت نہ کریں تو بڑے فتنے کا خوف ہوتا ہے دیکھیں یہ بھی ایک جاہلانہ رسم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو یہ ہے کہ تازیت تین دن تک ہے اب بتائیں نبی کا کہنا مانے یا کہ ان لوگوں کا کہنا مانے گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن کے بعد پھر غم کو تازہ کرنے والے عمل سے منع کر دیا ہے کیونکہ تازیت سے غم تازہ ہوتا ہے ہاں فقہ نے ضرور فرمایا اگر کوئی یہاں موجود نہیں تھا کہیں باہر تھا وہ دیر سے یہاں پر پہنچے جیسے امریکہ سے یوکے سے آیا ہے کسی کے انتقال پر تو وہ تین دن کے بعد بھی تازیت کر سکتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے لیکن جو یہی کے رہنے والے ہیں وہ اگر تین دن کے بعد تازیت کریں گے تو یہ سخت مکروح ہے کہ غم کو ابھار نہ ہے تو ایک سال بعد پھر تازیتیں کرنا جا کر یہ بلکل غلط رسم ہے اس کو ختم کرنا چاہیے اور اگر آپ کے بس میں ہے تو اس میں بلکل شامل نہ ہو چاہے کوئی نراز ہو اس میں نراز ہونے دیں یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے اور یہ عرفہ کا دن بنایا ہویا پتہ نہیں کیا کیا اس میں پکاتی ہیں خواتین یہ بھی پکاؤ وہ بھی پکاؤ سات قسم کے کھانے ہوں گے اور یوں ہوگا ہوں گا یہ سب خرافات ہیں ہمارا مذہب اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے خرافات اس اعتبار سے میں ارز کر رہا ہوں ویسے اگر آپ ہی سال سواب کے لئے احتمام کرنا چاہیں تو ایک الگ بات ہے لیکن اس کو لازم اور ضروری سمجھنا اس کا احتمام کو ضروری سمجھنا شروع کر دینا دوسروں کو ترغیب دینا کوئی نہ کرے تو اس کو ملامت کرنا شروع کر دینا یہ سب غلط چیزیں ہیں ان سے اشتناب کرنا ہوگا